اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں تمام دوست حریر سے ہوں گے اور بہر آفیر سے ہوں گے جت ناظرین ویلکم کرتا ہوں تمام دوستوں کو ساکریل لائف میں تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی ہیدون میں حاضر ہوں آج میں موجود ہوں گجرات شہر میں جیسا کہ سب جانتے ہیں گجرات شہر پاکستان کا ایک انڈسٹریل شہر ہے تو اس کے علاوہ یہاں پر موجود پنکھا انڈسٹری جو کہ دنیا بر میں مشہور ہے وہ تمام پنکھا انڈسٹری گجرات شہر میں موجود ہے تو آج ہم جانیں گے گجرات شہر کی مشہور انڈسٹری کے بارے میں جو کہ پنکھا انڈسٹری ہے اس کا ہم مکمل وزٹ کریں گے آج کی ویڈیو میں یہاں پر کون کون سے پنکھیں تیار کیے جاتے ہیں کون کون سے پنکھوں کی پروڈکشن یہاں پر تیار کی جاتی ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم مکمل جان پائیں گے تو مزید جانتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سی پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے گجرات شہر کی پنکھا انڈسٹری میں ایک روشن نام جو کہ گجرات شہر کا الشیخ فین کے نام سے یہاں پر ایک پنکھا انڈسٹری موجود ہے آج ہم اس مکمل پنکھا انڈسٹری کا وزٹ کریں گے الشیخ فین کا وزٹ کریں گے اور جانیں گے کہ یہاں پر کون کون سے مختلف قسم کے پنکھاز تیار کی جاتے ہیں مختلف قسم کے فینز تیار کی جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی مختلف قسم کی آئٹمز یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جیسا کہ یہاں پر آپ کو واشنگ مشین ائر کلر اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی یہاں پر آپ کو چیزیں پروڈکشن کے پلانٹ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو یہاں پر مشہور جو کہ الشیف فین یہاں پر تیار کیا جاتا ہے سیلنگ فین اور پرڈیسٹل فین اس کی ہم مکمل پروڈکشن دیکھیں گے آج کی ویڈیو میں تو ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے سپیشلی گجرات والوں کے لیے کیونکہ یہ انڈسٹری گجرات شہر میں موجود ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم مکمل اس انڈسٹری کا ویزٹ کریں گے اور جان پائیں گے کہ اس انڈسٹری میں کس طرح سے کام کیا جاتا ہے اور یہاں پر فین کو کس طرح سے بلٹ اپ کیا جاتا ہے کس طرح سے اسے تیار کیا جاتا ہے تو مزید جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں اس فیکٹری کا ہم مکمل ویزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں پر کون کونسی پروڈکشن کی جاتی ہے اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں تمام دوست ہریت سے ہوں گے جتے ناظرین آج میں موجود ہوں گجرات شہر کی مشہور پنکھا انڈسٹری میں جو کہ الشیف فین کے نام سے گجرات شہر میں موجود ہے گجرات شہر پنکھا انڈسٹری کے لحاظ سے ایک ہاس مقام رکھتا ہے جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے گجرات شہر کی پنکھا انڈسٹری پوری دنیا میں ایک ہاس مقام رکھتی ہے اور پاکستان کا نام روشن کر رہی ہے تو اسی لحاظ سے یہاں پر پاکستان کی پنکھا انڈسٹری میں گجرات شہر میں موجود ایک ایسا روشن نام ہے جو کہ پنکھا انڈسٹری کا ہے الشیخ فین جو کہ گجرات شہر میں موجود ہے کافی پرانی پنکھا انڈسٹری ہے الشیخ فین کے نام سے تو مزید جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں الشیخ فین کے بارے میں اور الشیخ فین فیکٹری کیا مکمل ویزٹ کریں گے آج کی ویڈیو میں اور یہاں پر موجود الشیخ فین کے سی او سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ الشیخ فین انڈسٹری کی ہسٹری کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ یہ انڈسٹری کب سے گجرات شہر میں موجود ہے اور یہاں پر آپ سیلنگ فین اور اس کے علاوہ مختلف جو کہ فین تیار کی جاتے ہیں انڈسٹری میں کون کون سے یہاں پر آپ فین تیار کرتے ہیں اس کے علاوہ کون کون سی پروڈکشن یہاں پر تیار کی جاتی ہے تو مزید جانتے ہیں آج ان کے بارے میں مزید بات چیت کرتے ہیں الشیخ فین انڈسٹری کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سی پروڈکٹس کو مکمل تیار کیا جاتا ہے اور انہیں مختلف شہروں میں بیجا جاتا ہے جو کہ گجرات شہر میں کافی پرانی ایک پنکھا انڈسٹری موجود ہے تو مزید جانتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں تو اب بھی میرے ساتھ موجود ہیں گجرات شہر کی پنکھا انڈسٹری الشیفین انڈسٹری کے سی او تو ان سے مزید بات چیت کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں اس انڈسٹری کے بارے میں تو مزید ان سے سوال و جوابات کرتے ہیں کہ یہاں پر یہ انڈسٹری کب سے موجود ہے السلام علیکم سر والیکم سلام سر یہ بتائیے گا کہ ہمارے ناظرین کو ال شیف فین انڈسٹری کی ہسٹری کے بارے میں کچھ اگر آپ بتا سکتے ہیں تو ہمیں بتائیے گا کہ یہ ال شیف فین انڈسٹری کب سے گجرات شہر میں موجود ہے بالکل سر یہ پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ گجرات سٹی جو ہے نا وہ الیکٹرک فین جو ہے اس کے حوالے سے پورے پاکستان میں کافی فیمس ہے کہ پاکستان کی اچھی کمپنیز جو ہیں وہ ہمیشہ سے گجرات میں ہی ہیں اور وہ جو انڈسٹری ہے وہ پورے پاکستان کے علاوہ آل آور دی ورلڈ اس کو ایکسپورٹ بھی کرتی ہیں پنکھے ہمارا جو یہ انڈسٹری ہے شیخ الیکٹرک انڈسٹری یہ ال شیخ فین کے نام سے جو ہے وہ جانی جاتی ہے about 40 years ago میرے ابو اور میرے انکل ہیں انہوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا بالکل سٹارٹ میں اس کو لو لیول پر اس سٹارٹ کیا کافی سٹرگل کی اس میں بڑی ہارڈ برکنگ کی اور آج ماشاءاللہ پورے پاکستان میں بلکہ ہم اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو اور اس میں جی تو سر بتائیے گا کہ یہاں پر آپ کی ال شیخ فین انڈسٹری جو کہ ماشاءاللہ کافی پرانی ہے جیسا کہ انہوں نے بتایا ہے کہ چالیس سال پرانی یہ انڈسٹری ہے جو کہ گجرات شہر میں موجود ہے چالیس سال پرانی انڈسٹری یہ ال شیخ فین انڈسٹری جو کہ ایک کافی زیادہ ہسٹری رکھتی ہے چالیس سال پرانی یہ انڈسٹری ہے جو کہ شروع سے یہاں پر گجرات شہر میں بنائی گئی تھی تو ماشاءاللہ اب یہ اس لیول پر ہے کہ یہاں پر جو پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ اسے ایکسپورٹ بھی کیا جاتا ہے مختلف ممالک میں بھی وہ پروڈکٹ کو بیجا جاتا ہے ان کی پروڈکٹ مختلف ممالک میں بھی جاتی ہے تو مزید جانتے ہیں کہ یہاں پر کون کون سی پروڈکٹ آپ تیار کرتے ہیں سیننگ فین میں سار بتائیے گا کہ یہاں پر آپ کون کون سے فین تیار کرتے ہیں ہم اپنی انڈسٹری میں جو ہے وہ آل آور آل ٹائپس آپ فین اس کو بناتے ہیں پروڈیوز کرتے ہیں سب سے پہلے جو سیلنگ فین اس میں کافی زیادہ ورائٹی ہے اس کی اس میں ڈیفرینٹ سائزز ہیں ان کی لک جو ہے وہ ڈیکوریڈ بھی ہوتے ہیں کوئی سیمبل بھی ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا مینیفیکچرنگ کے دوران اس کی کوالیٹی پہ بڑا خاص جو ہے توجہ رکھی جاتی ہے اس کے اندر جو موٹر اس کی اس کا روٹر آرمیچر جو اس کا بنتا ہے اس کو سپیشلی الیکٹرک شیٹ سے تیار کیا جاتا ہے وہ امپورٹ ہماری اپنی ہوتی ہے چائنا سے اس کو امپورٹ کرتے ہیں جی صاحب جو آپ سیلنگ فین جو کہ تیار کرتے ہیں تو آج کد کافی زیادہ جو کہ بل کے لیے کافی زیادہ ہوتا ہے کہ کافی زیادہ الیکٹرک بل ہاں یہاں پر آجاتے ہیں تو الیکٹرک بل کافی زیادہ آنے کی وجہ سے تو اس لحاظ سے اب اندرسٹریز میں ایسے فین تیار کی جاتے ہیں جو کہ کم سے کم انرجی لیں اور اور لیس انرجی کنزیوم کریں تو اس کے ساتھ وہ پنکھے ہمیں آہ ورٹ کر کے لکھائیں تو یہاں پر اس قسم کے پنکھے بھی کیا تیار کی جاتے ہیں آل شیف فین میں اب بلکل سر بڑا اچھا سوال ہے آپ کا آج کل جو ہے وہ انرجی سیور جو چل رہے ہیں فین تقریبا ہمارے ساری پنکھے جو وہ انرجی سیور ہیں کیونکہ اس میں جو سپیشلی الیکٹرک شیٹ اس میں یوز کی جاتی ہے ہم ڈائریکٹ چائنا سے اس اس کو جو امپورٹ کرتے ہیں جو تو اس کی وجہ سے وہ انرجی سیور جو ہے اس کو وہ بناتا ہے اس میں مددگار ثابت ہوتی ہے الیکٹرک شیٹ یہ بڑا اچھا آپ کا قویسٹن تھا کہ گورنمنٹ بھی اس لیول میں اس لیول پہ جو ہے نو وہ سختی کاری ہے کہ آپ کے جو پنکھے ہیں وہ کم سے کم جو ہے وہ بجلی کنزیوم کریں اس میں تو اس کے علاوہ جو پڈسٹل فین ہم بناتے ہیں آل ٹائپس آف اگزاسٹ ہے بریکٹ ہے چھوٹا ٹی سی پی ٹیبل کام پڈسٹل فین میں جو کہ ورائٹی آپ تیار کرتے ہیں وہ کون کون سی ورائٹی ہے پڈسٹل فین کی کون سی ورائٹی آپ تیار کرتے ہیں کون کون سے سائز میں آپ کے پاس پڈسٹل فین کی ورائٹی دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بارے میں اگر بتانا چاہیں تو بلکل بلکل موسیلی جو ہے وہ ٹوئنٹی فور انچ ہوتا ہے جو عام ریگولر سائز یوز ہوتا ہے وہ ٹوئنٹی فور انچ ہے اس کے علاوہ ہم ٹوئنٹی سیکس اور ایک تھلٹی سائز تھلٹی انچ وہ بڑا سپیشل سائز ہے کافی ہیوچ بڑا ہے وہ اس کو کپر میں ہم تیار کرتے ہیں لیکن نارملی جو سائز یوز ہوتا ہے گھروں میں ہم کہیں پہ بھی آپ گرپنکھا یوز کر رہے ہیں تو وہ ٹوئنٹی فور انچ ہی ہوگا تو سر یہ جو کہ پروڈکٹ آپ کے پاس سیلنگ فین اور پر ڈیسٹل فین تیار ہوتے ہیں تو ان کی لائف ٹائم کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کی کوئی حاصل جو کہ کتنی رینج تک کب تک وہ مزید چلا چلایا جا سکتا ہے کہ اس کی کتنی رینج ہوتی ہے بلکل اس کو جو ہے نا وہ جو پنکھے کی جو اصل میں جو ہماری یہ پیفما ہے نا جو پاکستان فین مینیفیکچر انسیشن جو اس کا جو مشترکہ فیصلہ تھا کہ تمام انڈسٹری جو ہے نا وہ پنکھے کی دو سال گرنٹی دے گی تو ویسے تو ہم اس نیت میں نہیں پنکھا تیار کرتے کہ وہ دو سال ہی چلے ہماری تو کوشش ہوتی ہے کہ وہ جو کنزیومر لے کے جا رہے وہ فار ایور اس کو یوز کرے وہ لیکن یہ چونکہ یہ ایک مشترکہ فیصلہ ہے کمیونٹی جو ہماری بنی ہوئی ہے اس لئے اس کی دو سال جو ہے نا وہ گرنٹی رکھتے ہیں دو سال تک آپ اس کو مکمل گرنٹی دیتے ہیں اگر فین میں کوئی مسئلہ آ جائے تو وہ آپ اسے دوبارہ سے نیا فین دیتے ہیں یا اسے رپیئر کر کر دیتے ہیں اب بالکل اس کو جو ہے نا وہ پنکھے کے ڈیفیکٹ پر ڈیپینڈ ہے کہ اگر اس پر کچھ معمولی سا اس کا کپیسٹر اگر اس کا جل گیا ہے تو وہ کپیسٹر چینج کر دیں گے اگر اس کی باڈی جل گئی ہے تو ظاہر ہے اس کو باڈی جو ہے فوری کسٹمر کو وہ چینج کر کے دیتے ہیں یہ نہیں کہ اس کا ٹائم بیس نہیں کرتے اس کو زیادہ مشکل نہ ہو تو سر یہاں پر اگر آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی انڈسٹری کافی بڑی ایک انڈسٹری ہے شیف فین کے نام سے گجرات شہر میں موجود ہے تو آپ یہاں پر فین کے علاوہ جیسا کہ سیلنگ فین اور پریڈیسٹل فین کے بارے میں آپ نے کافی زیادہ ہمارے ویورز کو انفارمیشن دی تو اس کے علاوہ آپ کی انڈسٹری میں کون کون سی پروڈکشن کو تیار کیا جاتا ہے کون سی پروڈکٹ اس کے علاوہ آپ کی فیکٹری انڈسٹری بیڈ کرتی ہے اسے تیار کرتی ہے فین کے علاوہ ہم نے جو ہے واشنگ مشین اس میں واشنگ مشین میں ہم جو ہے وہ ایک بڑی اپنا دعوے سے بات کرتے ہیں کہ اس پر جو ہم پلاسٹک اس کا یوز کر رہے ہیں وہ بلکل پیور میں ہوتا ہے میٹل میں ہم بناتے ہیں ماشین باشنگ مشین وہ کافی ایوی اس میں جو ہے ٹونٹی ٹو گیج کی جو باڈی مجھے نہیں لگتا کہ شاید کوئی پاکستان میں اس کو یوز کرتا ہو ٹونٹی ٹو گیج کی اس کی باڈی ہوتی ہے اس کا باقی مٹریل بھی جو ہے اس کی موٹر بھی الیکٹرک شیٹ اور کپر میں ہے تو اس کے علاوہ جو ہے وہ روم کولر ہم بنا رہے ہیں سٹیپلائزر بنا رہے ہیں جو کم بولٹیج کو پورا کرتے ہیں اور الیکٹرک آئرن ہے سکیمر ہے کوئی کنیڈر ہے اس میں جو اس کو بنا رہے ہیں جی سر آپ بتائیے گا کہ ایر کولر کی جو کہ ورائٹی یہاں پر آپ کی انڈسٹری میں تیار کی جاتی ہے اس میں کون کون سے ایر کولر ہے اور ان کی پرائیس کیا ہے کافی زیادہ ایر کولرز مارکیٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں تو آپ کے جو کہ ایر کولرز یہاں پر تیار کیے جاتے ہیں ان میں کیا سپیشلیلٹی ہے کہ کیا سپیشل چیز ہے جو کہ یہاں پر آپ کی انڈسٹری اسے بلڈ اپ کرتی ہے تیار کرتی ہے ذرا آپ بتا سکتے ہیں اس میں بھی دیکھئے سب سے پہلے تو اس چیز ہوتی ہے کہ اس کا مٹیریل جو ہے وہ اچھے سے اچھا آپ اس میں لگائیں وہ بھی کاپر وائر میں ہے اس کی باڈی بھی پیور پلاسٹک میں ہے جو کبھی اپنا کلر چینج نہیں کرتی اکثر پلاسٹک کی جو پرڈکٹس ہیں وہ کچھ عرصے بعد اپنا کلر چینج کر دیتی ہیں تو یہ ہے کہ اس کی بھی ایک لک بھی بنی رہے آپ کی چیز حراب بھی نہ وہ چلتی رہے اور اس کی لک بھی جو ہے وہ کافی عرصے تک ایسی ریس سیم جیسے آپ نے بالکل نیوز کو پرچیز کیا ہے بڑی ریزنیبل پرائزیز ہیں ان کی اور اس میں ہم جو ہے وہ ڈی سی بھی بنا رہے ہیں ڈی سی کلر بھی جی تو سار ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ آپ کی پنکھا انڈسٹری ظاہری بات ہے گجرات شہر میں تو موجود ہے لیکن عام ناظرین کے لیے جو کہ گجرات شہر کے نئی ہی ہیں گجرات شہر کا تعلق نہیں رکھتے گجرات شہر سے نہیں ہے تو ان کو کچھ مشکلات ہوتی ہوں گی کہ یہاں پر یہ انڈسٹری کا اگر وہ ویزٹ کرنا چاہے یہاں پر آنا چاہے یہاں پر انڈسٹری میں ویزٹ کر کے خود پرچیز کرنا چاہے کوئی بھی پروڈکٹ تو وہ باسانی کیسے آ سکتے ہیں اگر آپ انہیں کچھ بتانا چاہیں اس کی لوکیشن کدھر ہے اگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں الشیخ فین انڈسٹری کی بلکل جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ یہ گجرات سیٹی کافی فیمس ہے پنکھوں کے حوالے سے ایک خاص جگہ ادھر انڈسٹری ایریا انڈسٹری ایریا کے نام سے ساری فیکٹری الیکٹریک جو فین کی فیکٹریز ہیں وہ ساری یہاں ہی موجود ہیں انڈسٹری ایریا میں تو ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے جو گجرات کے شہری ہیں اردگرد ہمارے علاقے کے جو سیٹیزم سے ان کو ہم بڑی سپیشل آفر کرتے ہیں اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آ جاتا ہے ادھر ہماری انڈسٹری میں آفیس کے اندر پنکھا پرچیز ایک پنکھا پرچیز بھی کرنے آتا ہے تو اس کو ہم بالکل اول سیل ریٹ پہ بھی دے دیتے ہیں جیسے ہمارے ڈیلر کافی بڑی اتداد میں کونٹیٹی میں اس کو اٹھاتے ہیں اسی ریٹ پہ اسے ایک بھی دے دیتے ہیں یہ ہماری انڈسٹری کا دعویٰ ہے کہ ایسی پرائز پہ کوئی بھی پورے گجرات ہمارے سیٹی میں کوئی ایسی انڈسٹری نہیں ہے جو ایسی پرائز پہ ایسی فسیلیٹی پہ اپنے کسٹمر کو دے کہ وہ ایک پنکھا بھی اگر لے رہا ہے تو اس کو اسی پرائز پہ جو ہم پروائیڈ کر دیتی ہیں جی تو ناظرین اب بھی میرے ساتھ مجود ہیں الشی فین انڈسٹری کے انجینئر تو ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ایسی انجینئر کے طور پر یہاں پر کیسے اس فرم کو لے کر چال رہے ہیں اور ان یہاں پر جیسے کہ مختلف قسم کی پروڈکشن کو تیار کیا جاتا ہے اس کی سپیشل سپیشلیٹی کے بارے میں ان سے جانیں گے کہ ان میں کیا چیزیں سپیشل ہیں جو کہ ان کی نگرانی میں مختلف قسم کی چیزیں یہاں پر تیار کی جاتی ہیں جیسا کہ سیلن فین پریڈیسٹل فین اور مختلف قسم کی واشنگ مشین جو کہ یہاں پر اس انڈسٹری میں تیار کی جاتی ہے تو مزید جانتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ وہ ہمیں بتائیں یہاں پر جو فین تیار کی جاتے ہیں اور مختلف قسم کی جو کہ الیکٹرک جو کہ یہاں پر پروڈکٹ تیار کی جاتی ہیں ان کی کیا کیا سپیشلیٹیز ہیں جو کہ یہاں پر الشیف فین کے نام سے تیار کی جاتی ہیں تو مزید ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہاں پر وہ کیسے کام کر رہے ہیں ہے ایزا انجینئر کے طور پر اور کیسے فرن کو لے کر چل رہے ہیں اور مختلف پروڈکٹس کی کیسے نگرانی کرتے ہیں اسلام علیکم سار جی والیکم سار ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ ایزا انجینئر کے طور پر آپ اس انڈسٹری میں کافی زیادہ کام کر رہے ہیں کافی پرانے ہیں اس انڈسٹری میں اپنے ایکسپیرینس کے بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے یہاں پر ال شیح انڈسٹری میں تو یہاں پر کون کون سی پروڈکس کی یہاں پر آپ مکمل طور پر انہیں مینج کرتے ہیں کس طرح سے لے کر چل رہے ہیں اس انڈسٹری میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا سب سے پہلے ہم لوگ پروڈکس بناتے ہیں سیلنگ فین ہیں پڈسٹل فینز ہیں ای سی ڈی سی فینز ہیں جو سولر پلیٹس پہ چلتے ہیں اور واشی مشین اور ائر کولرز سب سے پہلے سیلنگ فینز میں ہم لوگ الیکٹری شیٹ اسٹمال کرتے ہیں یوز کرتے ہیں اور کپر یوز کرتے ہیں جس سے اس کے وارڈز جو ہیں سیمٹی فائیو سے ایٹی کے درمیان ہیں اور ان کے آر پی ایم تھری فیفٹی تھری سکسٹی ہوتے ہیں جس سے پنکہ کم گرم ہوتا ہے اور اس کی جو ہوا میں فرق نہیں آتا دوسرا پنکہ ہمارا پڈسٹل فینز ہے جو وان ٹونٹی وارٹس لیتا ہے اس کا جو ہوا آر پی ایم ہے اس کے تھرٹین فیفٹی ہیں دوسری ہم لوگ اس میں الیکٹری شیٹ کوپر یوز کرتے ہیں تیسری پروٹیکٹ ہماری ایسی ڈیسی سیلنگ فین ہے جو ریموٹ کنٹرول ہے اور اس میں سب سے ایک بڑی ہو بیج ہے وہ اگر آپ کی ہنڈرڈ بجلی بھی ہوگی اس پہ بھی وہ اپنے آر پی ایم اور ہوا میں کمی نہیں کرے گا چوتھا ہمارے جو ائر کولرز ہیں وہ پیور پلاسٹک میں ہے اس کی باڈی ہے اور اس کی جو موٹر ہے وہ پیور لیکٹری شیٹ اور کوپر میں ہے اس کا تھوک کافی زیادہ ہے مارکٹ کے کولرز میں سے جو ادھر سیل ہو رہے ہیں اس سے بہت اچھا ہم بناتے ہیں اس کے پانچویں چیز ہماری جو واشر مشین ہے اس میں بھی ہم الیکٹری شیٹ اور کوپر یوز کرتے ہیں